یہ ہے قطر، سعودی عرب، پہرین اور یو اے کے درمیان واقعہ دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری ہیں اتنا امیر کے اس کی پر کیپٹا انکم ہے ایک لاکھ اسائیس ہزار ڈالر جو کہ امریکہ، سنگاپور، ایون پڑوسی ممالک جیسے کہ یو اے اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگے گاڑیاں اسی لیے قطر کو میڈل اس کا ویگس میں کہا جاتا ہے لیکن قطر ہمیشہ سے یہ ایسا نہیں تھا چند سال پیچھے چلے جائیں قطر صرف ایک تبتہ ہوا سہرات تھا جس میں گربت، بوک اور بریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفورمیشن کیسے بن گئی جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سب سے غریب تھا آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسنگ کہانی ہے یہ کہانی پاکست سارے عرب کنٹریز سے مختلف ہے اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور یو اے قطر کو پسند نہیں کرتے ہیں اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پروسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ رہے گا کہانی شروع کرنے سے پہلے دوستو انفو وائس کی ایک نئی ویڈیو میں خوشحام دید اگر آپ انفو وائس پہ نہیں ہیں تو انفو وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسے ہی انفو میری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو سولہ میں جب قطر کے امیر عبداللہ آل سالی نے بریٹیش کے ساتھ ایک پریٹی سائن کی جس کے مطابق بریٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا اور قطر بدلے میں اگرے پچیس سال تک بریٹیش کلونی کا حصہ رہے گا اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں بریٹن کا شیئر ہوگا انیس سو چالیس میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکاور ہوئی انیس سو سارتہ قطر میں تیل کی کھوج اور اسی زمین سے نکالنے کا کام اروج پر تھا اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے مگر ابھی بھی کوئی زیادہ تبدیلے نہیں آئی تھی لیکن پھر انیس سو ستر میں شیئر آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا نورتھ فیلڈ ہے دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے لیکن اس زمانے میں گیس کوئی زیادہ پرافٹیبل نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لین کے ذریعہ ہی کسی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لین پہنچانا تقریباً ناممکن تھا اسی وجہ سے شیئر کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کرنے کے بعد بھول گئی اور یہ ڈسکوری آفیشل ڈاکومنٹ میں ہی دب گئی انیس سو اکتر میں قطر کو بریٹن سے ازادی مل گئی اور وہ ایک ازاد ملک بن گیا ازادی ملنے کے باوجود اگلے پچیس سالوں میں قطر کے حالات کوئی حیاس نہ بدلے اور پھر آیا انیس سو پچانوے جب کرون پرنس حماد بن حلیفہ آسانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تحتہ اُلٹ دیا تھا اور قطر کا امیر بن گیا نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا اور وہ تھا گیس حماد بن حلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹکنالوجی گیس لیکویکیشن میں انویسٹ کیا لیکویکیشن ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوٹ فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ اسی آئل کے طرح شپس میں دوسری کنٹری تک پہنچایا جا سکے اس ساری پروسس میں گیس کو مائنس 161 ڈگری پہ تھنڈا کرنا پڑتا ہے اسی پروسس پہ قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی اور آج وہ ایل این جی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنہ، ساؤتھ کوریا اور سپین شامل ہیں ملینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سے کنٹریز کے پاس ہیں انہیں ایکسپلائٹ بھی بہت سے کنٹریز کر لیتے ہیں مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا ورنہ وینیز ویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں باقی قطر تمام کنٹریز پر بازی لے گیا قطر نے دو ہزار پانچ میں قطر انویسٹمنٹ آتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس کا مقصد تھا تیل اور گیز سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا اور اسی لیے دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی چاہے وہ لندن کے بڑے ہوتلز آفیسز اور اپارٹمنٹ بیلڈیس ہوں امریکہ کے بڑے بڑے آفیس ہوں یا پھر ملٹی نیشنل جیسے کہ وولس ویگرز بالکریس شیل ڈیفینڈین کو یا پھر روس نیٹ تشیہ کی سب سے بڑی آئل کمپنی ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ تھی جیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا چھوٹا سا حصہ ہے اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز روڈز ائرپورٹس ریسرچ سینٹرز اور فینینچیل سینٹرز پہ لگا چکا ہے ایونڈ کے ابھی فیفا وولڈ کپ جو ہوا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا فیفا وولڈ کپ ایونڈ تھا وہ بھی قطر میں ہی ہوا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا امیزنگ ہوا تھا ان ساری انویسٹمنٹ کا مطلب تھا آئل اور گیس کے ایلٹرنیٹیو انکم ریسورسز کریائیڈ کرنا اب یہ ہی تھو تھی قطر کی ایکانومی سائیڈ دوسری طرف انٹرنیشنل پلیٹیکل انفلونس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیڈورک شروع کیا جسے آج ہم الجزیدہ کی نام سے جانتے ہیں اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودیہ عرب کے کنٹرول میں تھا اور نئی امیر علیفہ بن حماد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ پہچان بہت ضروری ہے پوری دنیا تک قطر کی آواز اور نیڈیو پہنچانے کے لیے آل جزیرہ نے بہت زبردست رول پلے کیا ہے دوہزر دس کی عرب سپرینگ کے دوران بھی آل جزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹسٹ کو آن ائر کیا اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسرے کنٹریز سے اس سے زبردست کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا آل جزیرہ کا انفلوزن اتنا زیادہ ہے کہ دوہزار سترہ میں جب سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکٹ کیا اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی آل جزیرہ کو بین کرنا سعودی عرب اور یو اے ای میں تو آل جزیرہ دوہزار سترہ سے اب تک بین ہی ہے قطر کا بائیکٹ ایک مکمل فیلئر تھا اور اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکٹ میں سارے عرب کنٹریز کی ایک سپورٹ حاصل نہیں تھی ایون قویت اور اومان بھی اس بائیکٹ کا حصہ نہ بنے دوسرا قطر کے ایران اور ترکی سے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے گو کہ سعودی عرب اور یو اے قطر سے کافی نراز ہیں مگر انٹرنیشنلی سارے کنٹریز قطر کو ایک لوکل سٹیٹ سمجھتے ہیں اور اسی لیے پوری دنیا میں سوائے چھے کنٹریز کے کسی نے بھی اس بائیکٹ کو سپورٹ نہ کیا قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے آئل کے بارے میں تو بہت سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو میکسیمم 2040 تک وہ الیکٹری سٹی میں ریپلیس ہو جائے گا بگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشنگ نہیں بلکہ الٹا گیس کی ڈیماند مسلسل پڑھتی جا رہی ہے ابھی ریسنٹری رشیہ یوکرین وار میں رشیہ کی جانب سے گیس پائپلان کے بلوکج کے بعد قطری گیس کی ڈیماند دس گناہ بڑھ گئی کیونکہ اب یوربین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ ڈل قطر کو اور امیر بنا دے گی 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹ پہلے ہی سو بلین کروز کر چکی ہے اور کل کو جب باقی ارب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے وہی قطر کو اس چین سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے وہ ریسلی وہاں پر لیبر کلاس کی کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے تھے لیکن سکل قطر باقی ارب دیشوں سے کافی اوپن سٹیٹ ہے جہاں میڈیا کی ازادی ہے ایکانومی کنڈیشن سے بہتر ہے اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے آخر میں ہم آتے ہیں اس حیطے کی طرف جو شاید نیچر ریسورسز سے مالا مال ہے مگر پلیٹیکل ڈیفرینسز کرپشنز اور ریلیجیس ایکسریمنیشن کی وجہ سے اس وقت غربت بھوک اور بد امنی کا شکار ہے قطر کی عبادی کا ساٹھ فیصد سود ایشنز ہیں انڈیانز پاکستانی بنگلہ دیشی اور نپالے قطری پاپولیشن کا سب سے بڑا گروپ ہے اپنے دیش اور پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کرتے یہ لوگ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے اپنے کنٹری اتنے ہوشحال ہوں گے کہ انہیں سال سمندر پر اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے ہر وقت سوشل میڈیا پر لڑنے والے یہ لوگ باہر کے کنٹریز میں بلکل مل جلکہ رہتے ہیں دکھ بانٹے ہیں اور ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ واپس اپنے کنٹری میں آتے ہیں وہ ہی پرانے پلیٹیکل اجنڈے سے متاثر ہو کر ایک دوسری کو برا کہنے اور سمجھنے لگتے ہیں نہ جانے یہ حالات کب بدلیں گے کب اس سب کانٹینٹ کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ لوگ ان پولیٹیشن کے ڈلٹی پولیٹیکس کا حصہ نہیں بنیں گے اس برین واشنگ سے باہر نکلیں گے دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے اور فائنلی یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے اپنے کنٹری کو اس مقام پر لے کے جانا ہے جہاں پر آج ناروے اور قطر اور یوے جیسے کنٹریز ہیں اگر آپ نے ابھی تک دبائی کے اوپر بنی ہوئی ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا ان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہوا ہے یہ ہیں وارسوسیز جن سے ہم نے یہ ویڈیو بنانے کے لیے انفومیشن حاصل کی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفومیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں گے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور بھی ایسی ہی نئی انفومیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ